قویسٹن پوچھا گیا ہے کہ ایک خاتون کی طرف سے کہ نکاح دوبارہ کرنا چاہ رہی ہے اور پہلے خاند سے اس کی خلا ہو چکی ہے اور ان میں سے ان کی ایک بیٹی ہے پہلے نکاح میں سے اور پہلے نکاح میں سے جو موجود بیٹی ہے اب اس کے والد کا نام کے جو خانہ ہے اس میں یہ عورت چاہ رہی ہے ماں چاہ رہی ہے کہ میں دوسری ہزبند کا نام لکھوا ہوں کیونکہ سیپریشن ہو چکی ہے اور والدہ یہ نہیں چاہ رہی کہ پہلے ہزبند کا نام اس کے فادر کے باکس کے اندر آئے اور نہ ہی وہ اسے ملوانا چاہ رہی ہے تو کیا یہ allowed ہے legally یا نہیں دیکھئے جو پیرنٹ ہود ہے جو آپ کے والدیت کا خانہ ہے اس کو آپ کبھی چینج نہیں کر سکتے ہیں ایون آپ کے علاوہ کوئی اڈاپٹ بھی کسی کوئی آپ کی اولاد کوئی اور کر لے لیکن آپ کے فادر کے جو باکس ہے اس میں ہمیشہ اصل باپ کا نام ہی رہے گا اگر آپ اس کو چینج کرتے ہیں آپ اس کے اندر منپلیشن کرتے ہیں کسی اور کا نام لکھواتے ہیں تو یہ آپ قانونا جھرم کر رہے ہیں بیٹی جس کے پاس بھی رہے کسٹڈی جس کو بھی ملے گارڈین جو بھی ہو لیکن باپ کے نام کے خانے میں ہمیشہ اصل باپ کا لکھا جائے گا نام جو اس کا بیولوجیکل فادر ہے جو اس کا حقیقی باپ ہے اس کا ہی رہے گا آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے ہیں سو باپ کے جو خانہ بناوا ہے بچے کی ولدیت کا خانہ اس میں اصل باپ کا ہی نام لکھا جائے گا شکریہ